اسلام علیکم سیونٹی ایٹ تاؤزن سیونٹرین نائن کا اور پھر ایک تسلسل کے ساتھ اس میں مگر تسلسل تو تھا مگر بہت زیادہ گراوٹ نہیں ہو رہی تھی سلولی ان گریجویلی وہ نیچے آ رہی تھی اور امید تھی سیونٹی ایٹ تاؤزن تری سیونٹی ٹو سے جو بالکل انڈ میں جا کے ٹوٹی مارکٹ کے والیوم کو اس وقت دیکھنا کوئی مطلب سولہ کروڑ نموے لاکھ کا شاید والیوم ہے نائنٹی ٹو لیکس سولہ کروڑ بیانوے لاکھ مگر کیا کریں اس مارکٹ کا جس میں ساڑھے چھے کروڑ کا والیوم یوسف ویونگ کا ہے دیڑھ کروڑ سے دائد کراچی الیکٹرک ہے ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ کا والیوم سینرجی کا ہے اور ایک کروڑ چالیس بیالیس لاکھ کا والیوم پی ٹی سی کا ہے تو چھے ساتھ آٹھ نو دس ساڑھے دس کروڑ چار سٹاک جو میرے حساب سے پی ٹی سی بیتے پہنی سٹاک میں تو نہیں ہے مگر بارحال یہ چار سٹاک اگر ساڑھے دس کروڑ کا والیوم لے کے بیٹھے ہیں تو یار کیا پورے دن میں چھے کروڑ والیوم جنریٹ ہوا ہے ہنڈر انڈیکس میں چھے کروڑ بیس پچیس لاکھ یہ مومنٹم نہیں بنا سکتا حالانکہ جب میں مڈے کال دے رہا تھا تو میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر کنسسٹنسی رہے تو کم والیوم سے بھی امید پیدا ہوتی ہے کہ پھر وہ جو نون بلیورز ہوتے ہیں وہ بلیورز میں تبدیل ہوتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ کنسسٹنسی بھی برخرار نہیں رہ رہی اگر آپ سیشنز دیکھ رہے ہوں کل کا سیشن دیکھ لیں پرسوں کا دیکھ لیں مارکٹ ایک ایفرڈ کرتی ہے اوپر جاتی ہے کلوزنگ نیچے آتی ہے پھر اب آج بھی دیکھ لیں سات سو نو یہ سات سو نو ہائی تھا آج کا ٹھیک ہے جی اور کلوزنگ کیا آ رہی ہے ایک سو پچھے یعنی کہ چھے سو پوائنٹ کی پروفٹ ٹیکنگ ہے میں بتاتا ہوں نا آپ کو کہ یہ کہ ایک اور ایک ذاویہ ہے بلز یا بیئرز کی طاقت کو گیج کرنے کا کہ چھے سو پوائنٹ کی طاقت کے ساتھ مارکٹ نیچے آئی ہے تو بیئرز کی جو اس وقت طاقت ہے وہ آج کے اگر سیشن کو ہم انیلائز کریں تو وہ چھے سو پوائنٹ کی ہے اور اگر کلوزنگ دے رہے ہیں تو دو سو اٹھائیس پوائنٹ اوپر کلوز ہوئی ہے تو اگر تک آف وار سمجھ نہیں ہے تو بلز دو سو اٹھائیس کے سکور پہ کھڑے اور بیئرز چھے سو کے سکور پہ کھڑے ہوئے تو پاور کس کی زیادہ ہوئی ہے میں تو کئی انگلوں سے انڈیکس کو اور جو سٹاک انیالیسز ہوتا ہے اس میں میں مختلف انگل سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ کو سمجھا جائے اس کے بعد پریسائس لیول ٹیبل آپ کے سامنے اپ ڈیٹڈ ہے پوسیبیلٹی دن سٹریٹیجیز میں زیادہ کچھ نہیں ہے میرا موقف ہوئی ہے وہی اگزاوشن کی باتیں ہیں والیوم جسٹیفائی نہیں کر رہے تھرینٹ موجود ہے کل اگر سیونٹی سیون ایٹ تھرڈی فائیف کے نیچے ٹریٹ کرتی ہے تو پریچر آئے گا مارکٹ میں مارکٹ کا بارٹم چھتر ہزار آٹھ سو نووے آٹھ سو اٹھاون پہ یہ بات میں تو میرے خیال میں ہم دس بارہ دن ہوگئے اس کو کرتے ہوئے یہ مارکٹ کا بارٹم ہے اور سیکنڈ فیز آف کریکشن کا لوور لیول ہے یہ لوور لیمٹ ہے یہ اس کو توڑ کے مارکٹ میں مصیبتیں شروع ہو جائیں گی مارکٹ کے لیے کم سے کم جو حد جو پریچر ہے اس کو کم کرنا ہے تو کم سے کم سیونٹی ایٹ تازن تری سیونٹی ٹو کے اوپر جا کے بیٹھے تب جا کے کچھ امید کی جائے گی ورنہ کوئی امید نہیں ہے فیل وقت صرف ایگزورشن کا تھریٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے جی ہاں کچھ سٹاک ایسے ہیں جو اپنی پوری افرٹ کر رہے ہیں کہ مارکٹ میں کچھ کر کے دکھائیں ان کی وجہ سے کچھ اٹریکشن رہے کچھ لوگ مارکٹ میں رہیں مگر دراصل جو انویسٹر اور اسٹیک ہولڈر کی ہچ کے چارٹ ہے وہ مارکٹ کا سب میں بڑا مسئلہ ہے سب میں بڑا مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پوری مارکٹ میں پچیس کروڑ کی عبادی والے ملک کی جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں چھے کروڑ کا والیوم ہے which is really really افسوسناک اب اس کی وجہات بہت ساری ہیں انٹرنل این ایکسٹرنل تھریٹ انٹرنل تھریٹ میں کہتا ہوں جو فنڈمنٹل ہیپننگ ہے ہماری معیشت کی اور ہماری مارکٹ کے مسائل کورپریشن کے ایشیوز ان کو میں انٹرنل تھریٹ کہتا ہوں ایکسٹرنل تھریٹ میں کہتا ہوں ان کو جو سیاست کے تھریٹس ہیں جو جو جوڈیشل ایکٹیوزم کی چیز ہے صبح تے شام تک جو ہے انویسٹر کو پیس آف مائنڈ چاہیے کام کرنے کے لئے میرے ایک استاد تھے انہوں نے ایک بات کہی تھی ابھی میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ انہوں نے کہہ کہ جب صبح آپ اپنی جاب پہ جاتے ہیں تو آپ کا جو ایفیشنٹ آور ہوتا ہے اس میں آپ کے اندر وہ سارا پوٹنشل ہو کہ آپ اپنی جاب کو دے سکو اگر آپ کے گھر میں فسادات ہیں مسائل ہیں ساز بہو کے جھگڑے ہیں رات کو لائٹ نہیں آئی ہے نیند پوری نہیں ہوئی ہے مطلب ہزار مسائل ہیں مہنگائی ہے بی بی کا رونا ہے بچوں کا مسئلے ہیں تو آپ اپنا پوری ایفیشنسی اپنی جاب پہ نہیں دے سکتے جب جاب پہ نہیں دیں گے آپ تو اوور آل پرفارمنس آف دی جو معیشت ہے اس پہ فرق آئے گا اور اس پرفارمنس کو گیج کرتا ہے وہ انڈسٹریلس یا وہ بزنس مین وہ بسیکلی بیرومیٹر ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو بھانتا ہے تو ان حالات میں کہاں تھے کون انویسٹ کرے گا ہر وقت تو پریشانی ہے لٹک رہی ہے اور میں تو کہتا ہوں واقعی سوشل میڈیا نے بھی عذاب کیا بارار آؤٹ آف دا کونٹیکس ہو رہا ہے just forget it مارکٹ کے اندر مومنٹم نہیں ہے ایتیات کیجے بہت ایتیات کیجے اگر اوپر جائے گی تو ہم سسٹینیبیلیٹی دیکھیں گے کنسسٹنسی دیکھیں گے پھر سوچیں گے اچھا ہو رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تینک یو اللہ حافظ